اگر پتا چلا اسلام علیکم بیورز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم حلف اٹھایا آدھ چودہ ستمبر یعنی عمران خان صاحب کو حلف اٹھائے صرف اور صرف اٹھائیس دن ہوئے ہیں لیکن اپوزیشن اور اپوزیشن کے بہت سارے فالورز عوام عمران خان صاحب سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ان اٹھائیس دنوں کے اندر پاکستان کی تقدیر کو یک سر تبدیل کر کے رکھ دیں اور جو کام پانچ سال میں ہونا تھا وہ پانچ سال میں نہیں وہ انہی اٹھائیس دنوں میں کر کے عمران خان کو دکھانا چاہیے تھا اور پاکستان کو ایشن ٹائگر بھی انہی اٹھائیس دنوں میں بنا دینا چاہیے تھا پاکستان کو سکنڈنیوین کنٹری بھی انہی اٹھائیس دنوں میں بنا دینا چاہیے تھا پاکستان کو امریکہ جیسی سوپر پاور بھی انہی اٹھائیس دنوں میں بنا دینا چاہیے تھا اب جو مسلم لیگ نون کی دو بڑی شخصیات نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب ان کا عرصہ اقدار کتنا رہا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نواز شریف صاحب انیس سو اکیاسی میں پنجاب کی کابینہ کے حصہ بنے اس کے بعد نو اپریل انیس سو پچاسی سے لے کر اگست انیس سو اٹھاسی یعنی تین سال چار ماہ تک وہ وزیراعلا پنجاب رہے دسمبر انیس سو اٹھاسی سے اگست انیس سو نوے تک یعنی ایک سال آٹھ ماہ وہ دوبارہ وزیراعلا پنجاب رہے یکم نومبر انیس سو نوے سے اٹھارہ جولائی انیس سو تیرانوے تک یعنی تین سال سات ماہ وزیراعظم پاکستان رہے پہلی بار سترہ فروری انیس سو ستانوے سے بارہ اکتوبر انیس سو ننیانوے یعنی دو سال آٹھ ماہ دوسری مدد کے لیے وزیراعظم رہے پانچ جون دو ہزار تیرہ سے اٹھائیس جولائی دو ہزار سترہ تک یعنی چار سال ایک ماہ اور تائیس دن تیسری بار وزیراعظم رہے یوں مجموعی طور پر نواز شریف صاحب کا عرصہ اقتدار تقریباً اٹھارہ سال سے زائد بنتا ہے اگر آپوزیشن لیڈر جو یہ قومی اسمبلی میں رہے وہ عرصہ دیکھیں تو وہ تقریباً تین سال ایک ماہ کا عرصہ بنتا ہے اب اگر ہم ذرا شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ سب سے پہلے وزیراعظم پنجاب بنے انیس سو ستانوے فروری میں اکتوبر انیس سو نینانوے تک دو سال آٹھ ماہ کے لیے پھر وہ دوسری دفعہ وزیراعظم پنجاب بنے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک اور تیسری بار وزیراعظم وزیراعظم بنے دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک یعنی شہباز شریف صاحب کا جو عرصہ اقتدار ہے وہ تقریباً بارہ سال آٹھ مہینوں پر مشتمل ہے نواز شریف صاحب اٹھارہ سال سے زائد عرصے تک حکومت میں رہے اقتدار میں رہے اور شہباز شریف صاحب بارہ سال آٹھ مہینے تک ان سے کتنے کام ہوئے اس ملک کے اندر اس ملک کی بہتری کے لیے اور عمران خان جو صرف اٹھائیس دن کے وزیراعظم ہیں ان سے جو توقعات کی جاری ہیں وہ کس حد تک درست ہیں اس پہ اور باقی جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی پاکستان کے سینئر کالنویس صحافی بلکہ میں تو ان کو ہمیشہ ایک دانشور کے طور پر سمجھتا ہوں حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ حسن عصار صاحب سر یہ اٹھائیس دنوں میں کتنا کام کرنا چاہیے تھا عمران خان کو کیوں میرے بات صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپریشیٹ کرنا ہوگا آپ کا انٹرو بہت انیوزل بہت خوبصورت بڑا ڈیفرنٹ اور بہت ہی سیلف ایکسپلینیٹری جس میں ہمارا اجتماعی کردار جو ہے بہت کھل کے سامنے آیا ہے ایک اجلت پسند امچیور قوم بچپن میں ہوتا یہ تھا کہ عام کھا کے گھٹلی دباتے تھے لون میں اور پھر اگلے دن اور پھر اس سے اگلے دن دیکھتے تھے کہ ابھی درخت نہیں نکلا میرے ساتھ تو پریکٹیکل یہ ہوا ہے میں نے خود ایز اچائل یہ ایکسیس کی ہے اچھا اب آپ نے جو بات کی ہے اس سے سم اپ کر دی ہے اس پہ اضافے کی گنجائش بہت کم ہے کہ ستر برس میں سے تقریب ان آدھا وقت یہ خاندان کھا گیا اور وقت نہیں کھا گیا یہ سب کچھ ہی کھا گیا سیکنڈری ہے میرے نزیق فیننشل کرپشن اس نے اخلاقیات کے جنازے نکال کے رکھ دیئے اب یہ میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں مجھے وہ شیخ رشید کی والدہ کی جب وہ ادھر تھے وہ یاد آ رہی ہے زلفکار علی بھٹو کا لا وارس جنازہ مجھے یاد آ رہا ہے آٹھ دس بارہ بندے ٹو ٹی وی چار پائی اور وہ سکیلٹن بن چکا تھا وہ شخص تصویر اویلیبل ہے چپتی رہتی ہے کبھی غور سے دیکھیں لاش کے اوپر چادر پڑی ہے اور محسوس نہیں ہو رہا کہ نیچے کوئی ہومن باڈی ہے ٹھیک بے نظیر بھٹو کی چھوٹے بچوں کے ساتھ دھکے آپ جانتے ہو کہ میں ان دونوں کا کوئی ایڈمائر نہیں ہوں میں نے پیپلز پارٹی کو بھی کبھی سپیر نہیں کیا ایک ایج تھی جب بچپنا تھا بھٹو صاحب نئے نئے آئے خواب دکھائے روٹی کپڑا مکان تو سوشلزم تو فلانہ اسلام ہمارا دین اور یہ ہے اور وہ تو اس کے بعد میں نے تو ہمیشہ چوبیس پچی سال تو کولم لگاری کی تاریخ ہو گئی ہے اٹھا کے دے ایسے کو بندہ کبھی کسی کے ساتھ اچھا ہے انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات اور نفسیات برباد کی ہے یہ صرف پیسے کے چور ہوتے نا تو غصہ تو پھر بھی آتا کہ جو بچے بھوکے پھر رہے ہیں سکولوں سے باہر پھر رہے ہیں جو چنگچیوں میں جانوروں کی طرح ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں جو ویگنوں میں ویران آکے ہیں آدھے موں کلے یہ سب کچھ ہیں ان کے حصے کا کچھ نہ کچھ کھایا گیا ہے تو یہ ہوا ہے وہ بھی قابل معافی ہے آپ نے تو برباد ہی کر کے رکھ دیا جران پیش ہے لوگ پولیس میں بھرتی ہیں مدب کہہ 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 دوراتے ہوئے خود کوئی شرم آتی ہیں انہوں نے سیول سروس کے دیدھجیاں اڑا کے رکھ دیا برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے ٹیلیویجن سے لے کے ڈی ایم جی تک انہوں نے ہر جگہ اپنے بھمپو اپنے تفیلیے یہ چھیچڑوں پہ پلنے والے لوگ انہوں نے پالے اور دھیرے میں سے پالے نومز کا ستیہ ناس سیاست پہلے ہی مکروح چیز ہے سیاست بنیادی طور پہ ہی مکروح چیز ہے انبیاء اور علیاء کا سیاست تو ہم کر رہے ہوتے ہیں سبزی خریدتے وقت بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں بچے کو بچے کے لیے سکول کا انتخاب کرتے وقت بھی ہم سیاست کر رہے ہوتے ہیں میں وہ ان معنوں میں بات نہیں کر رہا میں ذرا مائکرو پیغمبروں اور علیاء نے بھی سیاست کی وہ وار لیول درجہ ادربائی سیاست بنیادی طور پہ ایک ایک خاص طرح کا دیکھیں اسلام کی بنیادی فیلوسفی کیا ہے سیاست کی کہ جو اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے نامناسب ترین آدمی ہے یا سبحان اللہ اگر عربوں سال بھی قیامت نہ آئے تو اس جملے کا متبادل پیدا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں خود کو کسی منصب کے لیے پیش کر رہا ہوں تو میں اس منصب کے لیے بترین آدمی یہ تو بھاگتے ہیں دورتے ہیں مغربی جمہوریت کے مارے ہوئے باتیں سن لو بات ہم ہم مسلمان ہم فلانا ہم کٹبکانا ہماری تاریخ خلفہ راشدہ سے باتیں کرتے پیٹنی بھرتا کچھ بھی نہیں اچھا مطلب بسکشی کے میدان میں یا مطلب شکاری کتے شکار پر یوں نہیں چھپڑتے جیسے وہ ٹنگ لیے جوڑ توڑ ذات بیچ برادری بیچ فرقہ بیچ ہر شہر بیچ تو اس کے بعد اچھار بوں روپیہ کرونوں خرچ کر کر آکے اقتدار گیانے والے لوگوں سے توقع رکھنا اور انہوں نے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اوریجنلی میرے نزدیک یہ گندہ کھیل ہیں میں کبھی اٹریکٹ نہیں ہوا سکول میں نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں مجھے گن آتی تھی اس کام سے ایک تو مانگتے بھی اللہ ماف کرے بھلے آپ کسی سے بھیک مانگو روٹی روزی کی یا زندگی کی یا ووٹ کی ہے تو بھیکاری تو اچھا وہ جو آلڑی ایک گندہ سا کام تھا جس دھندے میں کبھی کبھی صدیوں میں ایک آدھ کوئی محمد علی جناب پیدا ہوا کرتا ہے انہوں نے اس کو مزید تباہوں پر بات کر دیا پہلے بھی کیا تھے ہمارے پاس بابا قوم کے بعد کیا تھا بلکل تین تین چار چار ناشتے کرنے والے بومٹ کر کے پھر پندرہ منٹ بعد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ انہوں نے اخلاقیات کے جو جنازے نکالیں انہوں نے نومز بدلے ان کی آمد کے بعد نئی ٹرمنالوجی اجاز ہوئی میں نے نہیں سنا تھا قبضہ گروپ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کلچر لے کے آئے میرٹ کی موت لے کے آئے یہ ادم احترام ادم احترام آدمیت لے کے آئے انہوں نے لاہور بیچ کے پنجاب پہ اور پنجاب بیچ کے انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا یہ بہت بھیانک لوگ ہیں اچھا اب آگئی وہ بات اجلت پسندی جہالت کی ایک قسم ہے جہالت اور جذباتیت جہالت جنم دیتی ہے جذباتیت کو اور پھر وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ تو فخر کرتے تھے شہباز سپیڈ اس کا مطلب اور ہے کچھ ہمارے ہاں ہے جلدی کام شیطان کا اجلت پسندی یہ لیک آف گریس کو انڈیکیٹ کرتی ہے فصل آپ بھلے کتنی بڑے ایگریکلچر کے ایکسپرٹ ہوں اس نے ایک ٹائم لینا ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلے دنوں مثال دی کہ یہ ڈیلیوری اس حکومت کی کیسی ہوگی میں نے کہا ڈیلیوری میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک تو وہ خاتون جو ماں بننے جا رہی ہیں اور ایک اس کی بیڈ وائیپ یا دایا یا جو بھی کہہ لو تو ٹائم لگتا ہے تلوہ غروب میں وقت لگتا ہے سوچ آن سوچ آف نہیں ہوتا میں کتنا زور لگا لوں میں الٹا لٹک جاؤں میرا بیٹا پچیس سال کا اللہ خیر کرے تب ہی ہوگا جب پچیس سال بیتیں گے ایک تو آپ نے یہ انتظار ایک تو آپ نے سر یہ جو جس طرح کی ریاست اور حکومت عمران خان کو ملی ہے جو حشر ہوا ہے اس ریاست کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ آپ نے آپ نے بلکل کوزے میں دریا بند کر دیا لیکن آج ہی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے حسن نسان صاحب آج ہی ایک ریپورٹ سامنے یہ وہ ذرہ میں آپ کے اور اپنے دیکھنے والوں کے سامنے تو بچوں کے حوالے سے اور بچوں پر ہی عمران خان نے ہائی اس دن میں یہ سب کچھ ٹھیک کرنے اس کو ملک کس قسم کا دیا اذا آپ یہ سن لیں یہ نیشنل ہیلتھ سرویسز جو پاکستان کی ہے وزارت قومی صحت سرویسز کی غزائیت ونگ کی ریپورٹ ہے جو آج سامنے آئی ہے آج چودہ سے تمبر کو یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں چھے ماہ سے لے کر تئیس ماہ تک کے تقریباً اسی فیصد بچے متوازن غزا حاصل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اسی فیصد بچے جس قوم کے جنہوں نے بڑے ہو کر اس ملک کو چلانا ہے باگ دور سمحال نہیں ہے وہ بیلس ڈائٹ حاصل نہیں کر پاتے جبکہ دو سال کی عمر تک صرف بائیس فیصد بچے ہیں صرف بائیس فیصد بچے جن کو بیلس ڈائٹ کا جو منیمم بینچ مارک ہے سب سے کم گھٹیا پست میار جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے اور جو آخری سروی کیا گیا تھا حاصل نصار صاحب غزائیت کے حوالے سے وہ دو ہزار گیارہ میں کیا گیا تھا دو ہزار گیارہ میں یعنی یہ جو شیر پان سال رہا پاکستان میں اس شیر نے پان سال میں غزائی سروی تک نہیں کروایا اس ملک میں اچھا غزائیت سے بھرپور خوراک کی جو فی گھر قیمت ہے وہ ایک لاکھ چار ہزار سے لے کر ایک لاکھ اکھتر ہزار روپے سالانہ ہے یعنی کم از کم اتنا پیسہ چاہیے ایک گھر میں ایک سال میں جو کم از کم غزائی قلت ہے جو بیلنس لائٹ ہے کم از کم وہ پورا کرنے کے لیے تو یہ تو حاصل نصار صاحب ملک آپ نے دیا ہے عمران خوال تو وہ آپ کو کیا دے گا اب یہ اٹھائیس دنوں کے اندر امیر عباس صاحب میں نے پھر let me go back میں آغاز میں میں نے بات کی تھی ہم اسلام مسلمان خلفاء راشدین اپنے آقا کی مثالیں بہت دیتے ہیں خدا قسم ہمیں اس منافقت کی سزا مل رہی ہے ہم نہ ذکر کیا کریں تو بہتر ہے جو ہمارے کرتود ہیں ایک جملہ ہے حدیث پاک کمال وزڈم ہے فرمایا جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ جان لو کے بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہ گئے ہیں یہ ہے یہ جب حسن نواز اور حسین نواز کے پاس ارموں خرموں کی پروپٹی ہوگی اور اس کی ٹریل نہیں ہوگی جب ڈار ایٹیز میں دھکے کھاتے کھاتے آج ٹاورز کا مالک ہوگا تو آپ کے بچوں کے ساتھ یہی ہوگا وہ جو کہتے ہیں نا قتلِ طفلہ کی منادی ہو رہی ہے شہر میں ماں مجھے بھی مثلِ موسیٰ تو بہادِ نہر میں یہ قاتل ہیں یہ میں لکھ لکھ پاگل ہو گیا کیوں بات سنو یہ دہشت گردی میں اس کو ایسے ڈیفائن کرتا تھا کہ دیکھو تم دہشت گردی پہ لیڈیں لگاتے ہو خباروں کی کوئی شیئے نہیں وہ لیکن تم لگاتے ہو چونکہ دھماکیا ہوتا ہے آواز آتی ہے بلڈنگ لرستی ہے یا گرتی ہے چیتھڑے اڑتے ہیں بوٹیوں کے انسانی جسم کے خون بیٹھتا ہے اگر آپ اندھے نہیں ہو اور بیرے نہیں ہو وہ تو سن سے نہیں پھیل جاتی ہے اچھا کتنا بندہ مار لیا ہوگا جیتھا شیدگردوں نے اس طرح یہ کروڑوں بچے کھا گیا ہے یہ ان کے حصے کا رز کھا گیا ہے یہ ہوتا ہے منصفانہ معاشرہ اور یہ کرتا کیوں ہے آدمی اس لیے نہیں کہ یہ بے رحم اور صفاق ہوتے ہیں یہ اقلق فہمی ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں ویسٹ نے یہ بیریئر توڑ دیا امیر غریب بہاں بھی امیر غریب ہے لیکن انہوں نے چند باتیں انشور کر لی منصفانہ معاشرہ ہے کیا امیر عباس صاحب آج آپ خوشحال ہیں میں خوشحال ہوں ہم باصل لوگوں میں ہمیں مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا بنو میہ بنو عباس ایران کے سفریز سلطنت عثمانیہ صدیوں کی حکومت تین کانٹینٹس پہ مغل کدھر گئے منصفانہ معاشرہ اس لیے ضروری ہے کہ کل ممکنہ میرا گریٹ گرینٹ سن کمزور ہو آپ کا پڑپوتا کمزور ہو وہ مالی طور پہ تگڑا نہ ہو وہ سماجی طور پہ تگڑا نہ ہو وہ سیاسی طور پہ تگڑا نہ ہو تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں کہ میں اور آپ کوئی بھلے لوگ ہیں یہ اقل اور دانش کی بات ہے کہ کل اگر میری اولادوں میں میری دوسری تیسری کچھ میں کوئی کمزور رہ جائے تو اس کو ابیوز نہ کیا جائے وہ تھانے دار کے رحم و کرم پہ نہ ہو بلکل اس کے بچے ڈیسنٹ سکولنگ حاصل کر سکیں من صفحانہ مالی ان کے پاس چونکہ پلے کچھ نہیں یہ برنڈر فروڈی ہیں یہ ابھی میں سنت ہم دیکھیں ہم اپنی شکلیں نہیں پہچانتے شیشے دیکھ آئینیں دیکھتے ہیں یہ بھی میں پڑھ رہا تھا سابق خاتونے بل اے سوچا کسی نے کبھی میں اسی پیانا چاہوں گا مجھے بریک مسلمانوں میں خاتونے مجھے سر بریک میں اسی نکتے پہ جہاں پہ آپ نے بات کو لا کے پہنچایا ہے میں اسی نکتے پہ ذرا بریک کے بعد سے آغاز کرنا چاہوں گا علصوم نواز صاحبہ کے انتقال کے حوالے سے جس طرح چار دنوں سے گنشتہ ملیہ کے اوپر اتنی بھرپور کورے چل رہی ہے اس پہ بھی ذرا حسن عصار صاحب کی رائے لیتے ہیں ایک بریک سے واپس ہوں بریک کے بعد خوش آمدید حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حسن عصار صاحب مریم نواز صاحبہ کے انتقال کا بہت دکھ ہے ہمیں بھی اور جتنا مریم جو کلسوم نواز صاحبہ کے حوالے سے جتنا کچھ کہا جائے ان کی شخصیت کے حوالے سے وہ کم ہے ان کے ملنساری اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تمام تنازعات سے سیاسی تنازعات سے دور رکھا وہ لیکن گزشتہ چار دنوں سے جس طرح سے کوریج دی جا رہی ہے کلسوم نواز صاحبہ کے انتقال کے حوالے سے پھر ان کا بلندن میں جنازہ پھر ان کی واپسی پھر آج سارا دن کیا یہ کچھ تھوڑا زیادہ ڈس پروپورشنیٹ کوریج نہیں لگ رہی ہے جو تبازن ہے یہ اور اگر کہیں نہیں ہے تو ہمارے کسی بھی رویے میں آپ اس کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمیں سزا مل رہی ہے میں اگر اپنے کسی بڑے کی بات نہیں مانتا وہ ایک جرم ہے میرا لیکن اگر میں بلکلی ڈائمیٹرکلی ڈائمیٹرکلی اپوزٹ بلکلی اولٹ ڈائریکشن میں زندگی گزاروں اور اس کے ساتھ محبت بھی کلیم کروں میرا کیا انجام ہونا چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں میں نے بھی آپ کو کہا کہ جو خود کو منصف کے لیے ہم مغربی جمہوریت کے دم پہ کھڑے ہیں کچھ نہیں دیا آپس نے جنہوں نے وال کی ان کو سب کچھ دیا آپس نے ٹھیک ہم نے دینی اور غیر دینی علوم میں تقسیم کیا علم کو آقا نے تو فرمایا تھا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے تو چین میں دینیات پڑھنے جانا تھا وہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی غزوہِ بدر کے بعد فرمایا قیدیوں کو کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو اس کے وسط میں جو نہیں دے سکتے پیسے کی شکل میں یا کسی آل وہ یہ کر دے ہمارے لئے ایکس نمبر او چیلڈرن جو پڑھا دے گا اس کو اس کے بعد رہی مل جائے گی ان سے کیا پڑھوانا چاہ رہے تھے ہم نے سائنس اور اسلام کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا اور ہم جیے جا رہے ہیں یہ جسے مادر وطن کہتے ہیں ماں یہ پیاسی مر رہی ہے ہم ہم اس پہ سوچنے کو تیار نہیں کہ کیا ہم اس کو یوں انٹرپیٹ کر سکتے ہیں ان حالات میں کہ ہم میں سے جس جس نے جانور کو اونٹ کو بیل کو گئے کو جو بھی زبا کرنا ہے ہم اس کا کہہ شبسیٹ سٹیٹ کو کہیں کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا یہ قرمانی ہم اس شکل میں دے رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک تک اس کا خون اور گوشت نہیں جاتا جیم ہو گیا سارا کچھ آٹومن اپائر کے دوران جب شخ الاسلام نے کہا یہاں میڈیکل کالج نہیں بنے جب پھر اس نے کہا پرنٹنگ پریس نہیں بنے کہانی ختم ہو گئی اسی دن اب ہم کون ہیں ہم کیا ہیں میرا علم ناقص ہوگا میرے میری دماغی سطح میری کم تر ہوگی نہیں سمجھ جا رہی قدم قدم پہ جن کے نام لے کے جی رہے ہیں انہی کے احکامات کی پیروی تو کرنا دور کی بات ہے بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن ہوئے اور چل نہیں رہے پھاگ رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن یہ چند دن پہلے آپ کا فضل الرحمان کہتا ہے خدا کا خوف اس قوم یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آئے لوگ پہلے مغرب پہلے مغرب تم کیا ہوئے ہیں کونٹریبیوشن تو بھائی جو اس دنیا کو کار کریں گے وہ ہی اس کو کنٹرول بھی کریں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے ہم نساب نہیں بدلنے دیں گے کیوں نہیں بدلنے دوگے تم مومن کے بارے میں تو یہ دیفائن کیا گیا ہے جس صحیحہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضے جانتا ہے اس کے تقاضے تم کیسے جان ہوگے مسیحہد کے علوم جب تک تم تمہاری رسائی نہیں ہوگی تم کرتے کیا ہو اچھا مسئل پتہ نہیں آئینسٹائن کا یا کس کا جملہ ہے مجھے پلیس پرگیم مجھے یاد نہیں رہا کہ اس سے بڑا اعمق کوئی روڈیڈ ہے بائیس دن پچیس دن چھبیس دن آپ نے یا جتنے بھی دن لیس دن امن امران کو تو موجزے وجہ ہے ہمیں ڈال دیا گیا یہ کاما والی سرکار ہے یہ کتیاں والی سرکار ہے اس طرف ڈال دیا گیا موجزے ایکسپیکٹ کرنا کام نہیں کرنا میں نہیں بدلنا انہوں نے حسن عصر صاحب ایک تو کام نہیں کیا ایک تو تقریر پہ خرشید شاہ صاحب نے ایک تقریر پہ کہا کہ امران خان کی قومی اسمبلی میں پہلی تقریر سے لگا جیسے ان کی تربیت لالو پر ساد نے کی ہو ساد رفیق صاحب نے فرمایا کہ امران خان صاحب زیاؤ الحق مت بنے مولا بکش چانڈیو پیپلز پارٹی کے انہوں نے فرمایا کہ امران خان کا خطاب کسی انجیو کے سربراہ کی تقریر تھی این پی کے غلام احمد بلور صاحب جن کے زمانے میں ریلوے کا بھٹا بیٹھ گیا انہوں نے فرمایا کہ وزرعظم کا قوم سے خطاب گپ شپ تھا ایک تو خود بہت عظیم کارنامے پھر آگے سے تنقید دیکھ لیں آپ سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام لینے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے یہ برس یہ اشروں کے اشرے کھا گئے اس ملک کے اس نے تو پچیس دن کے اندر اندر اس ملک کی ڈائریکشن چینج کر دی ہے یہ اندھیں ہیں یہ جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں جن کی آنکھوں کے آگے جہالت کے پردے ہیں ان کو چھوڑیں جو کچھ وقت کرتا چلا جا رہا ہے اتنی تیزی سے کچھ دیکھیں بات سنیں آپ کو میں پانی پیش کرنا تو میں گلاس اٹھا کے بھر کے ڈسپینسر سے لا کے سورج طلوع ہوتا ہے جھٹکے کے ساتھ ایک پروسس ہوتا ہے چیزیں گزرتی ہیں انتظار کرنا پڑے گا یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں جو تیزی سے کیے جانے والے کام تھے اس نے چند ہفتوں کے اندر اندر کر دی ہیں انہوں نے ان بدماشوں کی بہنسے نیلام کر دی ہیں نیلامی پہ گاڑیاں لگا دی ہیں آلی شان محلات کا کلچر تبدیل کر کے ان کو بامانی پروڈکٹو اس میں تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے اتنا کام یہ جو کون یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا یہ ایک ظرف بھی چھوٹے ہیں ذین بھی چھوٹے ہیں وہ ڈائریکشن چینج کر رہا ہے پورے ملکی دیکھیں بات سنیں اثراف نمود و نمائش یہ سرہ اوپر سے سلطلہ شروع ہوتا ہے ایک کلچر ہے اچھا میں اب مثال اپنے ایک رائیول میں دشمن کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا رائیول ملک کی دوں گا چونکہ بداہر ایک سمپلسٹی ہے آپ ان کے گھروں میں چلے جائیں میں چند سال پہلے گیا I was shocked بہت ہائی پروفائل لوگ تھے میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں حیران رہ گیا کہ ہمارے تو ملازم بھی سٹینلیس ٹیل کے برطن استعمال نہیں کرتے لیکن وہ خدی کے کرتے پہنے ہوئے کرپٹ وہ بھی بہت ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کمی نہیں ہیں گینگ لینڈ ڈیموکریسی ان کے ایک بڑے انٹیلیجنس کے سابق چیف کے کتاب ہے پڑے تو بندے کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں چونکہ بنیادی طور پہ تو ڈی اے نے کافی ماشاءاللہ کئی جگہ میں ملتا جلتا ہے اس نے میرا خیال ہے ہی اس سے پہلے سواب یہ سواب دیتی فنڈ ختم کر کے اس نے بڑا سواب کم آیا ہے ایک بریکز واپس آتا ہوں اور کچھ آپ کو سنوانا بھی ہے میں نے اور بریکز واپس حسن عسار صاحب ہمارے ساتھ موجود اب پتا چلا اب پتا چلا بریکز خوش آمدید حسن عسار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم پاکستان نے اور چیف جسٹس نے پانی کے بہران بلکہ ہماری آنے والی نسلیں جس بدترین تباہی سے دوچار ہونے جا رہی تھی اس کو بھامتے جس کوشش شروع کیا اس کوشش پر کیسے مزاق اڑایا گیا تمسکر اڑایا گیا کبھی کہا گیا کہ بھیک مانگ رہے ہیں بھیکاری بن گئے ہیں اس پہ حمزہ شہباز صاحب نے احسن اقبال صاحب جیسے جو سکرات ہیں دانشور ہیں انہوں نے کیا فرمایا ذرا دکھائیں راج چندہ مانگ کر ڈیم بنانے بارہ ارب ڈالر کا ڈیم ہے تو عمران نیائی صاحب یہ ملک شوکت خانم کا ہسپٹل نہیں ہے اس کے لئے تدبیر کرنی پڑتی ہے ہون بک کرنا پڑتا جس طرح اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون نے قوم سے وعدہ کیا تھا نواز شریف نے خواجہ صاد رفیق صاحب جیسے ایک انتہائی مناسب سیاستدان وفاقی وزیر انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کی وہ فرماتے ہیں کہ کشکول توڑنے کے دعوے دار چندہ خور حکمران آتے ہی اپنے دھندے پر لگ گئے یہ یہ فرماتے ہیں آگے وہ فرماتے کہ ناقابل استعمال چار ہیلیکاپٹرز اور آٹھ بھیسوں کا نیلام ہونا کتنا چونہ اور کب تک لگاؤگے یہ ان کا سوالی نشان ہے اب جو حمزہ شہباز کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے اب حمزہ شہباز صاحب کے والد اور ان کے چچا کیا کرتے شہباز شریف صاحب نے پچھلے پانچ سالوں میں سی ایم پنجاب نے دو اشاریہ نو ارب یعنی دو سو نوے کروڑ روپیہ خرج کیا یہ میں سیکیٹریٹ کاؤس بتا رہا ہوں پرائیم منسٹر آفیس جو ہے وہ دو اشاریہ تین ارب روپیہ یعنی دو سو تیس کروڑ روپیہ خرج کیا انہوں نے پانچ سالوں میں گورنر پنجاب اور گورنر سند جن کا آئین میں بہت ہی محدود جو ہے وہ کردار ہے گورنر پنجاب نے ایک اشاریہ اونتیس ارب روپیہ یعنی ایک سو اونتیس کروڑ روپیہ گورنر صاحب کے اوپر خرج جائے اسی طرح سے جو گورنر سند ہیں ان کی اوپر ایک اشاریہ چار ارب روپیہ یعنی ایک سو چالیس کروڑ روپیہ خرج جائے روحی جی حضر نظام صاحب سات سو ترپن کروڑ ان چار شخصیات کے اوپر اس قوم نے خرج کی ہے سات سو ترپن کروڑ اس میں شہواز شریف صاحب کے پچھلے پانچ سالہ یعنی آٹھ سے تیرہ تک کے اخراجات شامل نہیں ہیں خود تو یہ کرتے رہے دوسروں کو یہ چندہ خور اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ کہ رہے ہیں سب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غیرت اگر کسی شاپنگ مال پہ بکتی تو کلام تھا عمران کے ہاتھوں میں وزارت عظمہ کی لکیر ہی نہیں اب یہ فقیر ہیں یہ گدہ گر ہیں پورا خاندان ہے ایک زندان ہیں کچھ پہنچ گئے ہیں باقیوں کا انتظار ہیں تکے کھاتے پھر رہے ہیں لوگ تو تو کر رہے ہیں لوگ ان کو گلیاں دے رہے ہیں لوگ ان سے چھپتے پھر رہے ہیں دنیا تنگ ہو گئی ہے محاورہ سنا تھا مجھے اب سمجھ آیا اس کا مطلب کیا تھا بچپن سے سنتے آئے تھے فلاں بندے پر زمین تنگ ہو گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں اب عمران خان کے ہاتھ میں وزارت عظمہ کی لکیر نہیں تھی لیکن اب اتفاق سے وہ لکیر ان کے لیے پل سرات میں تبدیل ہو چکی ہے جس پہ یہ کٹ کٹ کے دائیں یا بائیں گریں گے ایک بات میں ان کے لیے term استعمال تین کرتا رہا ہوں چوبیس سال سواب دیدیے مراتیے استحقا کیے یہ تین term میں اس کمیونیٹی کے لیے استعمال کرتا تھا اچھا امران جو کر رہا ہے اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ذہن میں رکھ اندرہ اللہ اسے کامیاب کرے لمبی لڑائی ہے بائیس دنوں میں اس نے کام تو کر دیا ہے ستر سال والا یہ کسی بے شرم بے حیاء نے بے غیرت نے پہلے کیونی کیا یہ سمبولک نہیں ہے فیننانشل ٹرمز میں بھی یہ کربوں میں جا رہا ہے آپ نے تو فگرز یہ سارے کٹھے کر کر گرینڈ ٹوٹل دیکھیں کربوں میں اور وہ کر نہیں رہا وہ کر چکا ہے ایک اس کی سمبولک ویلیو ہے جو اس کی مالی ویلیو سے میرے نزدیک زیادہ اچھا لیکن یہ جو کر رہا ہے امیر عبان صاحب مجھے ایک بات بتاؤ اگر یہ سلسلہ اللہ صحیح دے زندگی دے خیر کرے سلامتی دے اس ملک پہ رہم کرے پانچ سال کے بعد عمران خود کیا کرے گا آپ یقین کرو اس ملک میں ایم ایم پی ای کار ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ جس طرح لوکل بوڈیز کی جا رہے ہیں وہ جس طرح ان کے پر کاٹ رہے ہیں اپنے لوگوں کے یہ تو موج مستی کرنے آتے تھے یہ میخانہ تھا یہ ایوان نہیں تھے ایوان ہا اقتدار نہیں تھے یہ تو کچھ اور کاموں کے اڈے تھے اب اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے میں نے پھر کہا اللہ کرم کرے خیر کرے پانچ سال پورے ہوتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے امید وار امیر عباد صاحب کوئی پاگل نہیں آئے گا چونکہ میں دے ون سے ہمیشہ ہی سوچا کرتا تھا میرے پاس ہیں پیسے کنٹیسٹنل ہو جائے سب سے زیادہ برادری ہے اچھا مجھے پاگل کتے نے کٹا ہے میں تو عام سادمی میں عبدالستار دی ہوں کہ میں پہلے پارٹی ٹکٹ کے لیے بھاگ دوڑ کروں ادھر چندے دیتا پھر ہوں پارٹی میں درنے پہ دینا ہے پہ دینا ہے جو کرتے رہے ہیں لوگ پتا بعد الیکشن پہ کرونا روپے ہے اس کے بعد میں در در جا کے دھیگ مانگوں بوٹوں کی بھائی میں یہ سب کچھ کر کے تو کیا کروں امیر عباد صاحب آپ اتنے ہینڈ سم نہیں ہیں کہ میں جا کے قانون سازی کروں گا صرف مجھے پاگل کتہ نے کٹ رہا ہے جو چھنکو قانونی طور پہ ملتا ہے سر یہ سر یہ ہمارا وزیراعظم جو ہے یاد رکھیں ہمارا وزیراعظم جو ہے عمران خان یہ بھی معزد کے ساتھ کوئی پاگل سا وزیراعظم نہیں ہے یعنی یہ عمران خان صاحب نے خود فرمایا ہے وزیراعظم ہاؤس کے بارے میں اور جو اندر تائیوشات تھی وہ کیا فرمایا سنوا دیتے حضور حضور ہمارا انورٹڈ کاماز میں انورٹڈ کاماز میں میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا سنے سر اپنی پوتی کو دیکھ کے پوچھے پہچان نہ پائے کون ہے اگر آج آپ نے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات برے کیوں ہیں صرف گورنر ہاؤس دیکھ لیں مری کے گورنر ہاؤس کی صرف رینوویشن پہ ساٹھ کروڑ اپیہ پچھلے سال خرچ ہوا ہے اب سوچیں اس گورنر ہاؤس میں کون رہتا ہے اس میں صرف اس ملک کے صاحب اقتدار اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنے اتنی مہنگی مہنگی پروپرٹیز میں اپنی چھوٹیاں گزار تھے اور وہ ملک جدر تقریباً آدھی عبادی بچاری سری روٹی بھی نہیں کھا سکتی ترتالیس ویصد بچے سٹنٹڈ گروہ ہوتا ہے پرائی منسٹر ہاؤس جو میں انشاءاللہ اس کو زبردست قسم کی آپ یوریورسٹی شروع کروا رہے ہیں ہم نے انگریزوں کا سسٹم ڈسپینٹل ہی نہیں کیا منٹل ہی نہیں ڈسپینٹل کیا اپنا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج کیا میں پرائی منسٹر ہاؤس پہ مجھے تو بڑا انجوائی کرنا چاہیے پانچ سو چونتیس وہ ملازم ہیں پتہ نہیں گاڑیاں وہ میں آکشن کر رہا ہوں ہم سو گاڑیاں آکشن کر رہے ہیں چار ہیلیکاپٹر ہم بیچ رہے ہیں پانچ بھینسے بھی تھی جو کہ خاص دودھ پروائیڈ کرنے کے لئے میرے لئے تھی خاص رائیٹ حضر عزازہ وہ انورٹڈ کوماز میں جو پاگل والی بات ہے یعنی کوئی اس ملک میں جس قسم کے ہری اور آدم خور قسم کے حکمران آتے رہے یعنی اٹھارہ سو کنال زمین وزرعظم ہاؤس کی اور گورنر ہاؤس نہار کی وہ اس نے کہا کہ اس کو عوام کے نام کر دو یا اٹھارہ کنال کوئی نہیں چھوڑتا تھا پانچ سو چونتیس ملازم ایک سو دو گاڑیاں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نعلام کر دو یہ کیسا وزرعظم آگیا ایسا جس کا انتظار تھا مدتوں سے دیکھیں کن لگو کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنی شکلوں سے بھی کوئی نفرت کا ہاتھ نہیں آتی یا تو ان کے حوالے دینا بند کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا حوالہ کتابوں سے خرج کے پھینک دو خورج پاہ راجدین کا بین کر دو اپنی کتابوں پر یا ان کا کوئی مارا موٹا کو ٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھئرٹی فورٹی فیفٹی پرسنٹ ہی کرو مرو یا ان کا ذکر چھوڑ دو تم منافق ہو اب وہ سارے کام انہی لائنز پہ کر رہا ہے اب ان کو مروڈ اٹھ رہے ہیں اس کی بجے ہے یہ انہوں نے ملک رکھا ہوا تھا لوٹ مار کے لیے سیدھی سچی صاف بات ہے کیسا کیسا بندہ تھا جو سرے عام بیٹھ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے حساسیں میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کہا وہ تجھے کوئی شرمی نہیں نہ تجھے عقل ہے نہ شرم ہے دونوں کام ہی کوئی نہیں لیکن یہ کر رہے تھے اب کرنے والے کام شروع ہوئے ہیں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں ان کی نیمدیں حرام ہیں یہ راتوں کو ڈکتے ہوں گے کہ اگر اسی طرح اسی سپیٹ سے اسی طرح پانچ سال پورے ہو گئے میرے باہ بھی کچھ بچے آئے ہوئے تھے آپ کے آپ کے آپ کے کرو کے آنے سے ٹیم کے آنے سے پہلے میرے پاس کچھ میس کمیونکیشن وغیرہ کے بچے تو میں نے ان کو جنگلات کا سمجھایا میں نے کہا بٹا تمہیں عقل ہے ایک بلین سے عدے بھی لگ گئے میں نے خود ریاض میں ایٹیس کی بات کر رہا ہوں سعودی ریبیا میں نے موسم تبدیل ہوتے دیکھا درختوں کی وجہ سے ہم ایک سڑک سے گزرتے تھے پندرہ دن بعد گزرتے تھے ان کے پاس چونکہ پیسہ بہت گرون اپ درخت لگے ہوتے تھے بالک درخت ہم تو گریب لوگ ہیں ہم تو بچے درخت لگا رہے ہیں چھوٹے پودے لگا رہے ہیں جو درخت بنیں گے انہیں چاہیئے ویسے پتہ نہیں یہ کر کے آ رہے ہیں کہ فاسٹ گروئنگ ورائیٹیز وغیرہ لگائیں اچھی ہوں وہ یعنی جو جھک اسلام آباد میں ماری تھی یا کانو کارپس وغیرہ کا بڑا رواج ہے جس میں کونز لگتی اسے ایلرژی ہوتی ہے وہ اچھی طرح سٹڈی کر کے لگائیں فاسٹ گوئنگ ورائیٹیز وغیرہ خیر نہیں یہ اور بات ہے میں بچوں کو سمجھا رہا تھا میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے یہ جب نشو نماد جن بچوں کی نہیں ہوتی جب وہ روتا ہے عمران ان کے لیے اس کا مطلب پتہ ہے ان کے اپنے بچوں کے تین تین مرلے میں مو ہیں ان کا ایک ایک نیکلس کروڑوں روپے کا ہے یہ کتنے کروڑ کی خود گھڑی پہنتا ہے اس کو کیا اچھا اب ایک آدمی اگر ان بچوں کی گروت کا ماتم کر رہا ہے تو کوئی آ کر جاتی عمرہ کے علاوہ بھی کہیں درخت لگنے دے لیکن یہ پوری ایک کمیونٹی ہے پوری ایک کمیونٹی ہے یہ جمہوریت کے اس ملک کی تفدینی میں رکاوٹ بن رہی ہے جو تفدین ہوتے ہوئے پاکستان کو واپس سٹیٹس کو ملانا چاہتی ہے واپس اسی نظام کو برکرار رکھنا چاہتی ہے واپس اسی شہنشاہت کو برکرار رکھنا چاہتی ہے واپس اسی کلاس سسٹم کو برکرار رکھنا چاہتی ہے واپس اسی ایلیٹس ڈیموکریسی کو برکرار رکھنا چاہتی ہے واپس اسی سپریارٹی کمپلیکس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے لیکن اب یہ سفر شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ کسی انجام کو پہنچے گا بہت بہت شکریہ حسن عصار صاحب ہمیشہ عزت افضائی کرتے ہیں موقع دیتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی ویورز اب پیر کروز